حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل سونے چاندی کی انٹوں سے بنا ہوا تھا دیواروں پر سونے چاندی کی پچی کاری تھی چھتیں زمورد اور یاکوت سے مزین تھی تخت شاہی زمورد سچے موتی لال اور فیروزہ سے مرسا تھا تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تراشے گئے تھے جن کی شاہیں ٹرانسپیرنٹ تھیں شاہوں میں رنگ برنگ بجلیاں دوڑتی تھی ہر شاہ پر گونسلے بنائے گئے تھے اور گونسلوں میں پرندے بٹھائے گئے تھے دربار میں اود کی لکڑیاں سلکتی رہتی تھی دو ہزار دو میں اود کی لکڑی پانچ لاکھ ساٹھ ہزار روپے فی کلو تھی مشکوم پر ائر فریشنر کے طور پر استعمال ہوتے تھے شاہی تخت انچائی پر تھا تخت کے نیچے دائیں بائیں کرسیاں بیچھی ہوئی تھی جن پر انسان اور جنات میں سے اکابرین مملکت اور ان کے معاونین بیٹھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جلوہ فروز ہوتے تھے تو درختوں کی شاہوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اپنے پر کھول دیتے تھے اور ان پروں میں سے مشکوم پر کے مہک آتی تھی ذرو جواہر سے مرسا رنگوں سے آراستہ مور رکس کرتے تھے اور یہ سب سائنس کا کرشما تھا قرآنی سائنس حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ملکہ سبا حاضر حدمت ہو رہی ہے انہوں نے اپنے درباریوں کو محاطب کر کے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی دربار میں موجود ہو ایک دیو پیکر جن نے کہا دربار برخوست کرنے سے پہلے میں تخت لا سکتا ہوں جن کا دعویٰ سن کر ایک انسان نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا یہ کہا اس سے پہلے آپ کے پلک جھپکے یہ تخت دربار میں آ جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے روح پھیرا ملکہ سبا کا تخت دربار میں موجود تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی حیرت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو اسے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے اکل مند ملکہ نے جواب دیا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا مجھے آپ کی بے نظیر اور ردیم المثال قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے اس لئے میں متی اور فرمابردار بن کر حاضر ہوئی ہوں اور اب تخت کا یہ مہر الاقول معاملہ تو آپ کی لافانی طاقت کا بے مثال مظاہرہ ہے اس لئے ہم پھر آپ سے فرمابرداری کا اظہار کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان انجینئوروں سے ایک آلشان محل تعمیر کروایا تھا جوابگینوں کی چمک کسر کی رفوت اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا اس میں داہل ہونے کے لئے سامنے جو سہن پڑتا تھا اس میں ایک بڑا ہوس کو دعا کر پانی سے بھر دیا گیا تھا شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکروں سے ایسا نفیس فرش بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دوکھا کھا کر یقین کر لیتی تھی کہ سہن میں شفاف پانی بہ رہا ہے حوالے کے لئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتاب احسان و تصوف جسے تحریر کیا ہے صوفی بزرگ خواج شمسودین عظیمی صاحب نے